اور ادھر ساتوں آسمان سکڑ گئے صدرت المنتحہ بھی پیچھے رہ گیا جبریل بھی پیچھے رہ گیا عرش بھی پیچھے رہ گیا ستر ہزار نور کے پردے بھی اٹھے اور اللہ اور محبوب آمن سامنے ہو گئے وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو وہاں کتنی طاقتور ہے وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات بندر پی جا رہا ہو حضم کیے جا رہا ہو کتنا بڑا سینہ ہے اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دے ایک تجلی ایک ایک تو عرش لے کر ساتوں زمین جل کے راپ ہو جائیں گی ساتوں آسمان لوہ محفوظ کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آبی اور خاکی اور ناری اور نوری میرے رب کے نور کی قسم ہر چیز جل کے راک ہو جائے گی وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی ہجاب نہ تھا وَعْلَمُوا بھائیو یہ علم حاصل کرو یہ علم حاصل کرو ضرب تقسیم کے علم میں موت آگئی تو حلق ہو گئے وہ کیا وہ کیا دھندولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگو چھپ کر کے جا کے مٹی کی چادر بھوڑ کے سو جاتے ہیں تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں حقائق کے لئے دھکے کھانے پڑتے ہیں بسیار سفر بائیت تابخت شوت خامیں کتابوں سے الفاظ معلوم کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے کتاب کی حفاظت الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے ورنہ اصل ضائع ہو گئے دیکھو نا عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے تو میرے بھائیو الفاظ کا سیکھنا حقائق کا سیکھنا یہ ایک مستقل محنت ہے اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے پتنی کم موت آ جائے کہیں ہم حلاق و پرباد نہ ہو جائیں پھر اللہ کہتا ہے اَعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَحَبٌ او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے اعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَّهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنُكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَنْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غیثٍ اعجب الکفار نباته ثم يهیج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور کہ سیکھو سیکھو کیا سیکھو کہ دنیا دھوکہ ہے کہ یہ سیکھو کہ دنیا کھیل تماشا ہے یہ فریب ہے سراب ہے ریت کا پانی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ آج وفادار ہے یہ کل غدار ہے یہ آج ہنسائے گی یہ پرسوں رولائے گی یہ پل پر کو ساتھ دے گی صدیوں کی صدیوں صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی یہ ایک پھیرا تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جال لگائے گی یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی پھر ہمیشہ کے لئے اوجل ہو جائے گی اس پر ایمان نہ بیچو اس پر تقوی نہ بیچو اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو دیب تنیو روزانہ قتل 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 زمین پر قتل گاڑی چھین لی قتل پیسے چھین لیے قتل بندے اٹھا لیے قتل ہائے ہائے یہ درندے یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کی خاطر قتل کر رہا ہے وہ دھوکہ ہے وہ دھوکہ ہے یہ علم حاصل کرو یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے تماشا ہے فریب ہے فراڑ ہے دھوکہ ہے مددار ہے مددار ہے چند روزہ ہے اصل فنا ہے یہاں کا رونا اصل یہاں کی ہنسی آرزی یہاں کی موت اصل اور زندگی آرزی سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے چھے گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے شام کو مرچاتا ہے شمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں اور درخت پہار میں بڑی آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاؤں میں ننگے ہو جاتے ہیں جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیچے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے چند دن گزرے چند شامیں گزریں چند صبحیں گزریں شہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آگئیں اور انہیں بڑی بہرہمی کے ساتھ تانہ بانہ بنتے 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 شکل کو ایسا خوف نہ کر دیا کب اپنی شکل دیکھتی ہے پر کہتی میں نہیں ہوں کوئی اور ہے تو ہی ہے اپنی شکل دیکھتا ہے کہتا میں تو نہیں ہوں تو ہی ہے زہرین تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی پھر قبر تجھے کھائے گی پھر گرمی تجھے پگھلائے گی زمین کروٹ بدلے گی پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا تیرا اول بھی فنا تیرا آخر بھی فنا اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے خواب دیکھ رہا ہے لوگ دنیا کو اصل سمنٹ بیٹھے اس کے لیے ایمان اس کے سعودے کر دیئے اس کے لیے ضمیر بیش دیئے قتل و غارت کے بازات پڑو انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر ساتوں آسمان کے فرشتے انسان جنات کٹھے ہو جائیں ایک آدمی ایک آدمی کو نہ حق قتل کرنے پر سات آسمان کے فرشتے سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے سارے جن سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا یہاں تو اہمیں لوگ قتل کر رہے ہیں جاؤ سیکھو کیا سیکھو انم الحیات الدنیا لعب دھوکہ کھیل لہو تماشا زینت و تفاخر ایسے ہی چار دن کی شوشا ہے پھر سفنا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بیہارا ہر اکلے کے اکانہ حسرت ستھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا شیعہ کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ٹکہرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دوان اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب بلاد چلے گا بنجارا جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو سنسان ویران قبرستان دیکھو رونے والیوں کے نوحے سنو ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ گھونگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پہلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا عبرت کا نشان بنا دیا ان کے نشان تک مٹا دیئے میرے بھائیو جاؤ جاؤ سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ مہنجو دارو جاؤ ٹیکس لے جاؤ ان تحزیبوں کو دیکھو جن کے آٹھ کھنڈر تو ہیں کھنڈر ہیں اور وہ ہٹو بچو کے شور والے کہاں چلے گئے بادشاہ کہاں چلے گئے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے نہ اس کی قبر کا پتہ ہے نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے نہ اس کی قبر کا پتہ ہے ان کے نشان مٹ گئے چنگیز خان کا شہر ساتویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا سب سے بڑا شہر بنا وہ صرف ایک سو دس سال اپنی زندگی پایا اور ایک سو دس سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا اور آج وہاں منگولیہ کے قریب سہرہ میں کھلا میدان ہے وہاں ایک پتھر کا چبوت رہا ہے اس پر ایک کچھ ہوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے یہ صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخار انسان کا راج تھا آج وہ بدبخت بھی مٹا آثار بھی مٹے اس کے نشان بھی مٹ گئے کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی سم مٹا دیا ایک چھٹکے سے اللہ نے لاکھوں کو مزیر زمین پہنچا دیا فجعلنا عالیہا سافلہا یہ کئی دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ نہیں ہوا اللہ تعالیہ شہنشاہ آدم مالک آدم خالق آدم قادر آدم قدیر آدم مہمن آدم شہنشاہ آدم ساری ملکوت اس کی غلام ہے وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے ایمان نہ بیج یہ دھوکہ ہے عزت نہ بیج یہ دھوکہ ہے ضمیر نہ بیج یہ دھوکہ ہے ڈنڈی نہ مار یہ دھوکہ ہے کسی کو دھوکہ نہ دے یہ دھوکہ کا جہان ہے لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے یہ گلے پڑ جائے گا یہ گلے پڑ جائے گا یہ آسان نہیں ہے اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلموں سے لوگوں نے آل رسول زبا کر دی ہے میں اور آپ تو کیوڑے مکوڑے ہیں کیا جب انسان درندہ بنتا ہے جب بگڑتا ہے یہ گئی دفاقیات اللہ ہوا سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے ہو رہے ہیں وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کٹا دھرتی عجب چہان ہے وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے پھر وہ آل رسول بھی گاجر ملی کی طرح کٹ کے رکھ دیتا ہے جو کائنات کا جوہر جو کائنات کا خلاصہ جن کے خون کا ایک کترہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتے ہو پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے دنیا سب کچھ ہے حیران ہوں سر کٹ کے ہمارہ ابن ساتھ کے خیمے پر گیا کہ میرا گھر سونے سے پھر دو میں نے حسین کا سر کٹ دیا بھر وہی بدبخت سات زمین آسمان جس سر کی قیمت نہ بن سکیں تو نے صرف تو نے صرف چند 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 ٹکڑا سونو اس کی قیمت لگائی دینی پڑی گی یہ قیمت حقیمت دینی پڑے گی حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا جب حسین شہید ہو رہے تھے تو آپ کے سر میں مٹی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں خون ڈال رہے ہیں عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول علی کیا ہے کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن خود وکیل بن کے آوں گا اور ان کے خلاف کیس کروں گا ہاں جہاں مدی اللہ کا رضول ہو وہاں کیا حال ہوگا سیکھو سیکھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے دور چلے گئے جائداد کے پیچھے ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ایک کوٹھے کے پیچھے ایک دکان کے پیچھے ایک مل کے پیچھے ایک اکڑ کے پیچھے ایک گاڑی کے پیچھے سمجھو 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 جاؤ قرآن دیکھو جہاں بھی واعلمو کا لفظ آتا ہے اس کی آگے جو مضمون ہے وہ سیکھو اعلمو واعلمو فعلم فعلمو جہاں بھی قرآن میں یہ آیا ہے وہاں وہ قرآن دعوت ہے روجہ بدبخت سیکھ پہلے یہ سیکھ سیکھ کے دنیا دھوکہ ہے سیکھو کے دنیا مچھر کا پر ہے سمجھو کہ یہ فنا کی چھوک ہے سمجھو کہ یہ گھٹے کا سودا ہے سمجھو کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے جاؤ جاؤ اس کو سیکھو کہیں فیصل آباد کے بازار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں کہیں ہرے بھرے کھیت تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں کہیں جھنڈے والی گاڑیاں تمہارے ایمان کے سودے نہ کر جائیں کہیں یہ دے یہ ممبر بھی بڑا خطرناک ہے مولیموں کو جھنڈے والی گاڑی کون دے گا مولیموں کا جھنڈا یہ ممبر ہے اس ممبر نے ہزاروں برباد کر دی عزت نفس پر کیا کچھ انسان کر جاتا ہے علمو جاؤ جاؤ فعلم جاؤ سیکھو لا الہ الا اللہ علمو جاؤ سیکھو رسول اللہ علمو جاؤ سیکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے دارو زوال ہے دارو انقطعہ ہے اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی کافر کو ایک کھونٹ پانی نہ دیتا اپنے نبی کو اللہ ایسا رکھتا گدے پہ سواری ہو رہی ہے اللہ کے نبی کو اللہ ایسا رکھتا کہ ایک گھر میں پچھوایا کھانے کو کچھ ہے کہا جی کچھ نہیں جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے اور جب بھوک کی شدت ہوتی تھی پھر کوشش کرتے تھے کہیں سے کچھ مل جائے تو دوسرے گھر پیغام بھیجوایا کھانے کو کچھ ہے کہا جی کچھ نہیں پھر تیسرے گھر چوتھے گھر نو بیویوں کے گھر پیغام دیا کسی کے گھر میں ہی ایک دانہ نہیں ملا پھر بھی آپ اتنے بے قرار تھے کہ آپ نے کہا اچھا جاؤ فاطمہ کے گھر پوچھو اگر اس کے گھر کچھ کھانے ہو گئے تو وہ بھیجوا دے مجھے بڑی بھوک لگی ہے وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو یہ نہ کرتا اللہ کوفے والوں کو حکومت کون دیتا اللہ آل رسول کو تخت پر بٹھاتا ان کے سر نیزوں پر چڑ گئے اور درندہ نمہ بھیڑی انسان وہ تخت پر بٹھے ہوئے ہیں دھوکہ ہے دھوکہ ہے کہیں بک نہ جائے انسان اس پر کوئی کوئی سودہ نہ کر بٹھے ایک پاتشاہ ملک کافور اکشیدی وہ قطابہ بن بکار رحمت اللہ کی مجلس میں آ کر درست سنا کرتا تھا اور سالانہ ایک ہزار درم ان کو حدیہ پیش کیا کرتا تھا اٹھارہ برس ان کا درست سنتا رہا اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا حکومتی سطح پر تو وہاں فتوے کی ضرورت پڑی ان سے فتوے ان کی بڑی ہستی تھی انہوں نے فتوہ دے دیا تو پھر عوام کا جو دباؤ ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو وہ چلا گیا ان کے پاس حضرت یہ مسئلہ ہے آپ اس پہ فتوہ دے دیں وہ ایک پیش لمبی کہانی کہا یہ تو غلط ہے میں اس پہ فتوہ کیسے دوں کہا یہ تو غلط ہے کہا جی آپ غلط سلط کو چھوڑیں بس آپ مہربانی کریں آپ فتوہ دیں کہا میں کیسے فتوہ دے دوں میں غلط پہ فتوہ دے دوں وہ میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ فوراں کہتا ہے بالکل جب ہر حرام حلال کرا لو لیلو ساڑکو اس نے کہا اچھ اگر فتوہ نہیں دیتے ہو میرے پیسے واپس کرو اٹھارہ ہزار دینار آج کا پچاس کروڑ روپیہ بنتا ہے آج کا پندرہ ہزار روپیہ سونے کا ریٹ ہو تو اٹھارہ ہزار دینار آج کا پچاس کروڑ روپیہ بنتا ہے کہلیں کہ میرے پیسے واپس کرو مولوی پھکے ہوں دیتے ہیں گلکتیوں کھا بھی گیا انہیں کہوں یا میرے پیسے واپس کر یا فتوہ دے کہلیں کہ اچھا کرتا ہوں گھر گئے ٹھیلیاں ہوتی تھی ایک ہزار دینار کی ٹھیلی اوپر مہر لگی ہوتی تھی اٹھارہ ٹھیلیاں ان کی مہر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور آگر اس کے سامنے رکھ کر گئنے گے صرف اتنے پیسے پر میرا ایمان خریدنا چاہتے تھے اٹھی تھوڑا مل لیا تو میرے ایمان دا ہے اٹھارہ تھوڑا مل لیا میرے ایمان دا صرف اٹھارہ ہزار تو میرا ایمان مل لینا چاہتے تھے دفع ہو جا تو ملک کافور دم نہیں مار سکا جو ایسے پند یہ طرح خون بہانے وارا تھا بڑا خونخار بادشاہ تھا ملک کافور ایک شیدی اور وہ دم نہیں مار سکا چھپ کر کے اٹھ کے نکل گیا ہے یہ بھائیو سیکھو کہ یہاں کی ہر شیعہ عزت ہے دھوکہ ہے دلت ہے دھوکہ ہے حکومت ہے دھوکہ ہے مال ہے دھوکہ ہے فقر ہے دھوکہ ہے بلندی ہے دھوکہ ہے پستی ہے دھوکہ ہے یہ علم سیکھنا پڑے گا نہیں تو مار کھا جائیں گے